تو شرجینہ کو لے کر میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کوئی اچھی نیوز نہیں ہے یہاں پر کبھی میں کبھی تم کی آرڈینس بہت ہی زیادہ ڈسپوائنٹ ہونے والی ہے نیکسٹ اپیسوڈ کے اندر کچھ ایسا دکھایا جائے گا جس کو دیکھ کر آپ نہ صرف اس ڈرامے کو شاید بہت زیادہ مسک رہو کہ بھئی کاش یہ نہ ہوتا لیکن اس سے بھی بڑھ کے آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوگا تو وہ کیا ہوگا یہاں پر شرجینہ کے ساتھ اور سب سے بڑھ کے مصطفیٰ کیا کچھ کرنے والا ہے اس ڈرامے کی ویسے لیٹسٹ اپیسوڈ کو دیکھا جائے تو یہاں پر شرجینہ اور مصطفیٰ سے بھی زیادہ ہمیں اس چیز کا انتظار تھا کہ روباب کیا کرتی ہے اس کے اوپر میرا کیا فیڈبیک ہے عدیل کا کیا انڈ ہوگا یہاں پر اس کے ماں باپ کس طریقے سے سروائیو کریں گے سبھی قویشنز کے آنسر میں آج کے سوڈیو میں دینے والا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے مسٹر نوالیم چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ پی کلکسٹ کی طرف سے آپ کو لکشری گفٹ فری آف کاؤس دیا جا رہے ہیں کرنا آپ نے یہ اس چینل کو سبسکرائب اور ہمیں انسٹرگرام پر فولو کرنے کے بعد دونوں کے سکرین شورٹ وہاں پر شیئر کری جائے گا آپ اسے ہنڈرڈ لوگوں کو چوز کر کے پی کلکسٹ کی طرف سے لکشری گفٹ سپیچ کر دیا جائیں گے پی کلکسٹ تو سب سے پہلے ہم اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پر لیٹسٹ اپیسوڈ میں کیا ہوا جس طریقے سے رباب نے بھری محفل میں سب کے سامنے عدیل کی انسلٹ کی مجھے یہ سین دیکھنے کا بہت ہی زیادہ مزہ آیا اور میں یہ کہوں گا کہ یہ رباب جو کریکٹر پلے کرنے لگ رہی ہیں ایکٹرس ایڈن نو کہ ان کا ریل میں کیا نیم ہے بٹ ان کو یہ والا رول بہت زیادہ سوٹ کیا اب ایڈن نو کہ فیوچر میں ان کو کس طرح کی رولز ملیں گے بٹ اس رول کے ایکارڈنگ یہ ایکٹرس پر فیکٹ انہوں نے ایکٹ بہت اچھا کیا بہت نیچرل تھا اور سب سے بڑھ کے سب کے سامنے جس طریقے سے ایکسپوز کیا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ عدیل کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہو گیا بھائیا کہا زیادہ ہو گیا یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا عدیل ایک انتہائی سلفش ازنان جس نے اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بکشا اپنے بھائی کو اپنے بھابی کو نہیں بکشا وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے اس کے علاوہ دنیا کے سارے گھٹیا کام کرتا ہے تو یہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اس کی یہی انسلٹ بنتی تھی ہاں اگر کچھ زیادہ ہوا ہے تو اس کے پیرنٹس کے ساتھ لیکن اس کے پیرنٹس میں بھی اس کی ماں بہت بڑی قصوروار تھی جو اندھی تھی دولت کے نشے میں اسے روباب کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا تو یہ سب کچھ تو بنتا تھا یہاں پر آپ کو دکھایا گیا کہ مطلب جس برے طریقے سے اس کی انسلٹ ہوتی ہو راکہ سے عدیل کہتا ہے کہ میں یہ سب کچھ ڈیزاب نہیں کرتا یا کچھ تو میری عزت کا لحاظ کرو کہ مطلب لکھوئی سینگ بھائیا تو نے اس کی عزت کا خیال کیا تو نے اس کی دوست کے ساتھ چیٹ کیا تو نے اس کی دوست کے ساتھ چیٹ کیا اس کا پیسہ لٹا اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کیا تو کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو مطلب اس ڈرامی کی سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی ہے کہ صرف یہاں پر ایموشنل لیول پر اس کو ڈس نہیں پڑتی بلکہ لیگلی اس کے اوپر کاروائی بھی ہو جاتی ہے کچھ بزنس کرائیم کرنے کی وجہ سے تو اب عدیل تو مطلب جیل کے اندر ہی رہے اور سڑے دوسری طرف یہاں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا مطلب رباب کے سوری جو عدیل کے پیرنٹس ہیں وہ چلے جائیں گے اپنی بیٹی کے گھر اور وہاں پر جا کر رہیں گے اب یہاں پر انیشیلی تو آپ کو سب کچھ ٹھیک دکھایا جائے گا لیکن ایک اور بات سنیں کہ آنے والی اپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ یہی وقاس جس کا داماد ہے یہ پھر اپنی بیگم کو کہنا شروع ہو جائے گا کہ بھائی تمہارے پیرنٹس کب تک آخر رہیں گے ان کا کوئی تو ٹھیک آنا ہوگا کہیں تو ان کو رہنا چاہیے تو یہ چیز آگے جا کر دیفینیٹلی سن لے گا اس لڑکی کا باپ پی تو دیفینیٹلی یہاں پر انکل آنٹی بہت برے طریقے سے ہرٹ ہوں گیا اندیو سٹارٹ تھنکنگ لائک کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ ایسی سچویشن میں وہ رابطہ کریں مصطفیٰ سے اور اس سے سوری کریں کیونکہ ان کے سامنے جو کچھ بھی آیا وہ مصطفیٰ اور شرجینہ کے ساتھ برے بیہیوئر کے ویسے آیا اب دوسری سائٹ پر ہم ذکر کریں یہاں پر شرجینہ اور مصطفیٰ کا کیس تو بھائیا سب سے پہلی بات جو لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیا واقعی ایسی کنڈیشن میں بچے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے تو جی بلکل ہو سکتی ہے دیکھیں وہ جو وارٹر بیک ہے جس کے اندر بچہ ہوتا ہے ایکچولی بچہ شاید نہ مرے لیکن جو وارٹر بیک ہوتا ہے وہ کوئی بہت زیادہ سٹرونگ نہیں ہوتا اور اس بیک کے بغیر بچہ زیادہ دیر سروائیو بھی نہیں کر سکتا تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ پیٹ کے بل گری ہے اور پھر اس کو اتنے برے طریقے سے ہٹ ہوئی ہے اور یہاں پر اس سے پہلے وہ اتنا سٹریس لے رہی تھی پھر سب سے بڑھ کے یہاں پر آپ نے وہ جو ساؤنڈ چلایا جس ٹائم بیبی کی دل کی دھڑکن کا وہ بہت ہی زیادہ تھرلک تھا کیونکہ میں نے وہ ساؤنڈ سنا ہوا ہے ریالٹی کے اندر بھی تو it was like quite shocking especially for parents کبھی اپنے ہونے والے بچے کا ساؤنڈ سنا ہو اس کی دل کی دھڑکن کا اور پھر آپ کو پتا چلے کہ he she is no more تو یہ بہت زیادہ painful ہوتا ہے ایک تو یہاں پر سب سے پہلے جو ہمارے مصطفیٰ کو نیوز ملتی ہے جیسے میں آپ کو کہا تھا کہ اس کے بچے کی ڈیتھ کھونے کی وجہ سے پھر اس کے بعد وہ جو پوائزن سارا پھیل جاتا ہے اور شرجینہ بڑی critical condition میں ہے اب ایسی condition میں ہمارے مصطفیٰ کا نماز پڑھنا اور پھر دکھانا پوری فیملی کو tense و ڈرامے کے اندر ایک extra add on add کرتا ہے اور اس کے بعد آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر ڈاکٹر فیر بھی آ کر یہ کہتی ہے کہ شرجینہ کا بچنا مشکل ہے یا پھر ایسے میں اگلے چوبیس گھنٹہ اس کے لئے بہت ہی زیادہ critical ہے on the other hand آپ کو دکھایا گیا تھا کہ مصطفیٰ نے ایک نیا اپارٹمنٹ already جو ہے وہ رینٹ آؤٹ کر لیا تھا اب مجھے اس بات کی سمیہ نہیں آتی کہ بھائی تمہیں پچاس کروڑ کا جو ہے ایک پروجیکٹ ملا ہے اب اس کے اندر سے کچھ بھی نہیں تو تم ففٹی پرسنٹ کے پارٹنر تھے اگر پچیس کروڑ تمہیں دے دیا جائے تمہاری پارٹنرشپ کے کارڈنگ اور اس کے اندر سے دس کروڑ بھی تم رکھتے ہو کہ ٹھیک ہے میں پروجیکٹ کے اپر پر لگاؤں گا اور اس کے اندر سے دس کروڑ تمہارا پروفٹ ہے تو اس دس کروڑ کے پروفٹ کے اندر کیا تم دیل لاک روپے کا مطلب رینٹ پے لوگے کہیں اپارٹمنٹ تم تو کہیں سے دو ڈھائی کروڑ کا اپارٹمنٹ اچھی کنڈیشن میں لے لوگے تو رینٹ آؤٹ نہیں کروگے تو اس کو رینٹ پے اپارٹمنٹ لیتے ہوئے کیوں دکھائے گا یہ ٹیکنیکل مسٹیک تھی تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں اب اس نے رینٹ پے لیا ہے اتنا بڑا فرنشد اپارٹمنٹ جس کا ڈیڑھ لاک روپے رینٹ ہے اور ایسے میں یہاں پر آپ کو دکھایا جائے گا کہ مصطفیٰ جائے گا بار بار ہسپٹل میں جو ہماری شرجینہ ہوگی وہ بچ جائے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مرے گی نہیں بچ جائے گی بٹھیں گے کہ یہاں پر اس کے پیرنٹس وہ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے مصطفیٰ کو اس کے پاس بھی بھٹکنے نہیں دیں گے مصطفیٰ اس سے ملنا چاہے گا ابھی تو میرے خاصل شہر شرجینہ اس سے بات نہیں کرے گی جس کی وجہ سے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ چلے جائے گی خاص طور پر جب اس کو یہ سننے کو ملے گا کہ اس کا بچہ اب اگزیسٹ نہیں کرتا تو اپنے ہزپنٹس سے نفرت کرنا شروع ہو جائے گی کہ کہیں نہ کہیں اس سارے معاملے کے پیچھے اس کے ہزپنٹ کا رول ہے ایسے اگر آپ لوگوں کا میں دکھاؤں کہ یہاں پر میں نے خود سے پولنگ بھی کرائی تھی اور میں نے اپنے پچھلے ریویو میں بتایا تھا کہ شرجینہ اور مصطفیٰ کے اندر یہاں پر سیونٹی پرسنٹ جو قصوروار ہے وہ ہماری شرجینہ ہے اور تھرٹی پرسنٹ میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مصطفیٰ اور لوگوں نے بھی بلکل اس کے اکارڈنگ ہی ریٹ کیا ہے یہ میں نے آپ کو پولنگ کا سکرین شورٹ دکھا دی آلموس ٹین تھاؤزن لوگوں نے اس کو ریٹ کیا ہے اور بنتا بھی اسی ہے دیکھیں وہ ٹھیک ہے وہ محنت کر رہا ہے بنتا وہ سٹرگل کر رہا ہے وہ لائف کے اندر کچھ اچھیف کرنا چاہ رہا ہے آپ کے لائف سٹینڈر کو بہتر کرنا چاہ رہا تھا دیزن مین کہ آپ گھر میں گرتے پڑتے پھرو اور کس طرح سے مطبع اپنا خیال نہ رکھو اپنی خوراک کا خیال نہ رکھو اور آپ بہت زیادہ اس چیز کو اپنے سر پر سوار کر لو تو اس کے اندر میجر مطبع جو یہ سارا لاؤس ہوا وہ شرجینہ کے اپنی وجہ سے ہوا مصطفیٰ تو بچارہ بلی کا بکرا بن گیا تو خیر یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو بہت بورے طریقے سے ڈیگریٹ کیا گیا ہے مصطفیٰ کو بھی ڈیفنیلی اس کی ایفرٹس ہمیشہ ضائع ہو جاتی ہیں یا اسے کمپنی کی طرف سے کوئی فروڈ کر دیتا ہے اور اس دفعہ اس کو اس کے پارٹنر کی طرف سے ایسا مطبع دھچکا دیا گیا کہ وہ اپنا خیال نہیں رکھ سکی اس پہ ٹرس نہیں کر سکی ویٹ نہیں کر سکی مطبع شیوز لائک کہ جیسے وہ بہت زیادہ امرجنسی میں تھی بہت جلدی میں تھی کہ جلدی جلدی بچہ ہو جائے جلدی جلدی میرا خیال رکھو پیمپر کرو ہر وقت میرے پاس میرے ساتھ جوڑے رو ایسا نہیں ہوتا بھائی ایسا نہیں ہوتا بھائی if you want to achieve something in life and your husband is not working from home تو ڈیفنیٹی وہ آپ کو اتنا time نہیں دے سکتا اس کو سمہا آفیس کے اندر رہنا پڑے گا میں اگین کہوں گے کہ سار انسیڈنٹ کے بعد بھی شرجینہ زیادہ قصوروار ہے مصطفیٰ نہیں ہے خیر اب شرجینہ آن دی اثر ہینڈ یہاں پر ڈرامیک اندر ریشنیلی کچھ نہ کوئی ٹوشٹو ڈالنا ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے لئے اچھی نیوز نہیں وہ یہ کہ کافی ٹائم تک آپ کو دکھایا جائے گا کہ شرجینہ اپنے پیرنٹس کے پاس رہے گی اور اس کے پیرنٹس فولی اس کو کنونس کریں گے کہ مصطفیٰ اس نوٹ ارائیٹ پرسن فور یو اور وہ اس کو انڈوز کرے گی وہ انڈی اثر سائیڈ آپ کو دکھایا جائے گا کہ مصطفیٰ جو اپنے نئے اپارٹمنٹ کے اندر ہے وہاں پر شرجینہ کی باتوں کو سوچ رہا ہے اس گھر کے اندر پلانٹس لگا کر رہا ہے اور وہ ان کے پاس ٹائم سپینڈ کر رہا ہے مصطفیٰ وہ ساری باتیں سوچ رہا ہے جو شرجینہ اسے کہتی تھی اور بڑے بورے طریقے سے رو رہا ہے شیخ رہا ہے چلا رہا ہے اور اس کو کوئی سننے والا نہیں ہے یہ بڑے دردناک سینے جو کہ آگے جا کے آپ کو کافی زیادہ ڈس ہارٹ کریں گے بٹ آپ کو پھر دکھایا جائے گا کہ مصطفیٰ کو کہیں سے اڑتے اڑتے خبر ملے گی کہ اس کے پیرنٹس اسٹم بلکل بے گر ہو چکی ہیں عدیل کو جیل ہو چکی اور سب سے بڑھ کے یہاں پر وہ اسٹم اس کی بہن کے گھر میں رہ رہے ہیں تو یہ بات دیفینلی مصطفیٰ سے برداشت نہیں ہوگی تو مصطفیٰ پھر اپنے پیرنٹس کو اس نئے اپارٹمنٹ میں لے کر آئے گا اور اس کے پیرنٹس بڑا حیران ہوں گے کہ ہم اپنے جس بچے کو اتنا نکمہ سمجھتے تھے جس کو عادی راہ ہم نے گھر سے باہر نکال دیا وہ دیکھو آج فانیلی کتنی اچھی جگہ پر بیٹھ ہوئے اس کے بعد جب مصطفیٰ کے پیرنٹس اس سے پوچھیں گے کہ شرجینہ کہاں پہ ہے تو وہ ساری رام کہانی اس کو سنائیں گے اور پیرنٹس کو بڑا دکھ ہوگا کہ ایسا کیوں وہ نہیں ہونا چاہیے اور پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ نہیں وہ جا کر شرجینہ کو لے کریں گے اب دیکھو یہاں پر شرجینہ کا جو باپ ہے اپنے اس دوست سے اتنی نفرت کھاتا ہے کہ مطلب پہرے تیری وجہ سے میری بیٹی کی ایک دگا پھر شادی خراب ہوئی پھر تنہیں دوسرے بیٹے سے شادی کر رہی وہ دوسرا بھی نکمہ نکلا پھر تیسری دفعہ میرے پاس آرہا ہے یہ ریکویسٹ لے کے میں تمہارے سارے شرجینہ بھیج دو تو میں بلکل بھی بھیجنے والا نہیں ہوں اور پلیز میرے پاس دوبارہ نہ نا تو وہ اچھی خاصی انسلٹ کر کے ان کو نکال دیں گے اور مصطفہ اور شرجینہ کے دوائن اچھی خاصی کرٹیکل کنڈیشن بنے گی سوچنے والی بات یہ ہے کہ شرجینہ کے اندر کہاں سے اکل آجے گی فیوچر کے اندر کہ بھئی کیسے وہ یہاں پر پھر مصطفہ کے پیار کو دوبارہ سے مان لے گی جبکہ اس کا بچہ بھی جائے ہو گیا اور خاص طور پر یہاں پر وہ کس بات کی وجہ سے کنونسٹ ہوگی کہ ٹھیک ہے وہ مصطفہ کے پاس دوبارہ آجے گی یہ ایک بڑا امپورٹنڈ انیلیسز ہے جو میں آپ کو کل کے ریوی میں دوں گا کیونکہ دو اپیسوڈ زیادی نے اس کی لیکن آج کے لیے فیلال اتنا ہی کہ یہاں پر سیچویشن بہت ٹاف ہوگی جو مجھے لگتا تھا جس طرح کی سیچویشن بننے والی ہے درامے کے اندر جو سینس ہوں گے وہ میں نے آپ کو بتا دیے آپ کے مینڈ میں کیا چل رہا ہے آپ نے مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے اور اس کے لیے اگر آپ لوگ نے ہمارا لیٹس ویلوگ نہیں دیکھا تو اوپر آپ کو لنک مل جائے گا جلدی سے لنک پر کلک کر کے وڈیو دیکھ کے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجے گا موسیقی